یو پی میں ہوگا زمنی انتخاب مقابلہ ہوگا نہائی دلچسک سلام آداب نمستے میں ہو قیسر رضا حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں صداقت نیز نیٹورک آئیے آپ کو لے چلتے ہیں ایک اہم خبر کی طرف اتر پردیش کی دو لوگ سبا سیٹوں پر زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان دونوں سیٹوں کے لیے بی جے پی نے اپنے امیدوار کھڑے کر دیئے ہیں رامپور سیٹ پر سپا سے بی جے پی میں آئے گھنشیام سنگھ لوڈی کو میدان میں اتارا ہے جبکہ اس سیٹ پر مختار عباس نقوی کی دعوے داری سمجھی جا رہی تھی اب جبکہ لوگ سبا الیکشن کے امیدواروں کا انتخاب عمل میں آ چکا ہے اور الیکشن لڑنا تیہ ہے تو ایسے میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ مرکز سے عقلیتی امور کے وزیر مختار عباس نقوی کو رامپور سے میدان میں اتارا جا سکتا ہے لیکن وزیر مختار عباس نقوی نے یہ وضاحت دیتے ہوئے الیکشن لڑنے سے معذرت کر لی اب سے پونے دو سال بعد الیکشن ہونے والے ہیں لہٰذا اتنی کم مدت کے لیے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے اور نہ ہی وہ کوئی رزق لینا چاہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس دوران مختار عباس نقوی کی وزارت کا مستقبل کیا ہوگا کیونکہ ایسی صورت میں وہ صرف چھے ماہ اپنی وزارت پر باقی رہ سکتے ہیں مختار عباس نقوی کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ امکان ہے اس بات کا ہے کہ انہیں نائب صدر کا عہدہ دیا جا سکتا ہے مختار عباس نقوی نے تین بار وزارت کی مدت پوری کی ہے اور وہ تین بار الیکشن لڑ چکے ہیں پہلی بار جب الیکشن جیت گئے تھے تو اس وقت مرکز میں اٹل بہاری واشفائی کی سرکار تھی انہوں نے انہیں جیت کے تحفے کے طور پر وزیر اطلاعات و نشریات کا وزیر بنایا تھا مختار عباس نقوی نے رامپور میں فعالیت بخشی اور آزم خان کے گڑھ میں بی جے پی کے لیے جگہ بنائی تھی ادھر سماجوادی پارٹی نے چھے جون کو رامپور اور آزم گڑھ کے لوگ سبا سیٹوں کے لیے ہونے والے زمنی انتخابات کے پیش نظر اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے کافی کشم کش کے بعد رامپور سیٹ سے جہاں آزم خان کے قریبی آسم رضا کو امیدوار بنایا گیا وہیں آزم گڑھ سے دھرمندر یادوں نے پرچے نامزدگی داخل کیا ہے ان دونوں امیدواروں کے کھڑے ہونے سے دونوں ہی سیٹوں پر مقابلہ کافی دلچسپ ہو گیا ہے رامپور سیٹ سے بی جے پی نے آزم خان کے قریبی رہے گھنشیان سنگھ لوڈی کو امیدوار بنایا ہے جو جنوری دوہدر بائیس میں ہی سماجوادی پارٹی چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہوئے ایسا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ آزم خان کے قربت کا فائدہ گھنشیان سنگھ لوڈی کو ملے گا لیکن جس طرح سے آزم خان نے خود سماجوادی پارٹی امیدوار آسم رضا کے نام کا اعلان کیا اور انہیں اپنا انتہائی قریبی و تجربہ کار سیاستان بتاتے ہوئے عوام سے آسم کی جیت یقینی بنانے کی اپیل کی ظاہر ہے کہ آزم خان نے کے چاہنے والے گھشیان سنگھ سے دور ہی رہیں گے گویا کی بی جے پی کو رامپور لوگ سبا سیٹ پر جیت آسانی سے ملنے والی نہیں ہے کچھ یہی حالت آزمگر لوگ سبا سیٹ پر ہونے والے زمنی انتخابات کو لے کر بھی ہے بی جے پی نے انیش لال یادو نہرو کو اپنا امیدوار بنایا ہے جبکہ بی ایس پی نے گھڑو جمالی کو میدان میں اتا رہا ہے سیفی فیملی سے تعلق رکھنے والے دھرمندر یادو نے سماجوادی پارٹی کی طرف سے پرچے نامزدگی داخل کر دیا ہے اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ بی جے پی اور سماجوادی پارٹی کے درمیان سخت مقابلہ ہوگا اس درمیان کانگریز نے یوپی زمنی انتخابات میں اپنے امیدوار اتارنے سے انکار کر دیا ہے ریاستی کانگریز کے جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کانگریز پارٹی رامپور اور آدمگر پارلیمانی سیٹ پر ہونے والے زمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی کیونکہ اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی کارکرتگی اچھی نہیں رہی تھی اسے دیکھتے ہوئے کانگریز خود کی تشکیل نو پر دھیان دے رہی ہے جس سے کہ دوہزار چوبیس کے لوگ سبا انتخابات میں خود کو ایک مضبوط متبادل کی شکل میں پیش کر سکے بہرحال رامپور اور آدمگر دونوں ہی سیٹوں پر سماجوادی پارٹی کو امیدواروں کا نام اعلان کرنے میں کافی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا رامپور سے آزم خان کی بیوی تزین فاطمہ یا بہو صدرہ کو کھڑا کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا پھر بعد میں تزین فاطمہ کو کھڑا کیے جانے پر زور دیا گیا اور آسم رضا نے تو دو پرچا لیا بھی تھا ایک اپنے نام سے اور ایک تزین فاطمہ کے نام سے بعد میں تزین فاطمہ نے اپنی خرابی صحت کی وجہ سے انتخاب نہ لڑنے کی خواہش ظاہر کی بلاخر آسم رضا نے بطور سماجوادی پارٹی امیدوار پرچے نامزدگی داخل کر دیا صداقت اخبار صرف اخبار ہی نہیں آپ کا دوست بھی ہے اسے پڑھئے اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیوز نیٹ وارڈ ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے